اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت حتیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اس حفظ پر سورہ مبارک جن کی آخری آیت 28 آیت موجود ہے مگر اس پر ہمارا تفسرہ کل ہو چکا سورہ جن 28 آیت پر مکمل ہو جاتا ہے آج ہمیں سورہ مزمل پر گفتو کرنی ہے اور اس کی پہلی 15 آیتیں فرس 15 ورسز اس صفحے پر موجود ہیں سورہ مزمل مکی سورہ مانا جاتا ہے اور اس کا ابتدائی حصہ بشک مکی ہی محسوس ہوتا ہے مگر جو اس کا آخری حصہ ہے اسے عام طور پر مفسرین نے مدنی مانا ہے یعنی ابتدائی حصہ ہے وہ حجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اور جو بلکل کنکلوڈنگ جو حصہ ہے پورشن ہے وہ حجرت کے بعد نازل ہوا ہے اور جو اس کا مزاج ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے اس میں ذمہ داری میں تقفیف کی جا رہی ہے کمی جا رہی ہے اور مزید کچھ حکام دیے جا رہے ہیں وہ مدنی زندگی سے سازگا رہے ہیں اس سورے کی 20 آیتیں ہیں یعنی یہ مقتصر سورہ ہے مکی سورہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کی خدمت میں اس تفصیل کے مطابق کہ آخری حصہ مدنی مانا گیا ہے اب اس کے اندر جو کہا گیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے یا ایوہ المزمل اے چادر کے اوڑنے والے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کو مخاطب کیا ہے اور نام لے کر مخاطب کیا ہے یا آدم اسکن انتا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکرن رہو یا نوح کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا یا ابراہیم قد صدق تر رویا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا مگر عجیب بات یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن مجید کے اندر یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا پروردگار عالم نے کہیں تو منصب کے عنوان سے مخاطب کیا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول اور کبھی اس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ یا ایوہ المزمل جس میں بڑی بے تکلفی ہے اے چادر کے اوڑنے والے اسی طرح سے جو بات کا سورہ ہے اس میں یا ایوہ المدسر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے اب یہ کس موقع پر کہا گیا اس میں مفسرین نے لکھا کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر تشریف لائیں وہی اول کے نزول کے بعد تو اس کے بعد پھر جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اوڑا ہوا تھا اور وہ اپنے بستر پر تشریف فرما تھے تو پروردگار عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا بہت سنیں سورہ مدسر کی ابتدائی آیتوں کو بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایوہ المزمل اے چادر کے اوڑنے والے قم اللیلہ اللہ قلیلہ آپ رات میں عبادت کے لئے کھڑے ہوا کریں مگر تھوڑا حصہ آرام کے لئے بھی رکھا کریں قم اللیلہ قم یعنی کھڑے ہو جائیے اللیلہ رات میں اللہ قلیلہ ہاں مگر تھوڑا وقت اسے مستثنہ کیا گیا ہے یعنی تھوڑا وقت آرام کے لئے رکھئے اور باقی وقت عبادت کے لئے رکھئے نصفہو آدھی رات او انقص منہ قلیلہ یا اس میں بھی کچھ کم کر دیجئے اوزد علیہ یا اس میں کچھ اضافہ کر دیجئے اور قرآن کو پڑھئے ترتیل کے ساتھ امن قریب آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں اچھا یہ ہمیں سمجھ میں آگیا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ حبیب بس اب یہ لیٹنے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہے اب اس کے لیے کہ جو دن میں آپ کو کام کرنا ہے تبلیغ کا قیام کرنا ہے اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ رات میں کھڑے ہوں یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں آپ کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانا ہے لہٰذا راتوں میں آپ اپنے پروردگار سے مناجات کریں راز و نیاز کریں عبادت کریں یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب خدای کام ہے تو خدای انداز سے ہوگا وہ ابراپلی نہیں ہوگا اس کے لیے پروردگار عالم نے کورس آف ایکشن دیا ہے یعنی اس میں سارے مبلگین جتنے بھی جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تک وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے آپ کو نماز شب کے لیے آمادہ نہیں کریں گے پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے آمادہ نہیں کریں گے خود تنہائی کے اندر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ان کے اندر وہ انرجی نہیں آئے گی ان کے اندر وہ طاقت وہ پیپ فیول نہیں آئے گا کہ جس کے بعد وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کا پیغام دن کی روشنی میں دوسروں تک پہنچا سکیں لہذا بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے پروردگار فرماتا ہے کہ حبیب راتوں کو کھڑے ہو جائیے تھوڑا آرام کیجئے ہاں آدھی رات بھی ہو سکتی ہے اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ آپ کو اختیار دیا گیا اچھا ہم جانتے ہیں کہ راتوں کا ڈیوریشن بھی ایک برابر تو نہیں ہوتا سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں گرمیوں کے اندر راتیں مختصر ہو جاتی ہیں تو اس اعتبار سے بھی کہ رات کے جو اوقات ہیں اس کا ایک حصہ عبادت کے لیے لگایا جائے اچھا اس کے بعد پھر جو اگلا جملہ ہے وہ اسی کو سمجھا رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دینے والے ہیں اس لئے کہ لوگ جو ہیں وہ شرک کیا دی ہیں ان کے درمیان جب توحید کا پیغام پہنچایا جائے گا تو یہ آسان نہیں ہوگا ان مخاطبین کے لیے یعنی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو ایڈریسی ہیں ان کے لیے اس کو آسانی سے قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا وہ ریزسٹ بھی کریں گے تو آپ کے لیے یہ بھاری پیغام ہوگا یعنی اس کا ریزسٹنس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو فیس کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی خود وحی کا ایک بوجھ ہے پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو خود وحی کا بھی ایک وزن ہے پروردگار عالم کی طرف سے یہ انتخاب جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ خدا نے کتنا اعتماد کیا ہے اس شخص کے ظرف کے اوپر اس کی صلاحیت کے اوپر کہ جس کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ جو بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالا گیا لہذا بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا بھی ہے کہ سخت سردی اور جھاڑوں کے اندر بھی اگر وہی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ نمدار ہو جاتا تھا تو اس کا فیزیکل ایک امپیکٹ جو ہے وہ بھی روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اچھا اب یہ جو کہا گیا ہے پہلے کہ رتل القرآن ترتیلہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑے اس میں بھی بہرحال ان افراد کے لئے بہت بڑا پیغام ہے جن کا کل ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن مجید کو ختم کیا جائے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر روایات کے اندر احادیث کے اندر معصومین سے جو ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کسی طریقے سے سورے کو مکمل کیا جائے جتنا ظرف ہے اس کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کریں پڑھیں سمجھیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے اسی ترتیل کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ جب تم گزرو ایک ایسی آیت سے جس میں جنت کا تذکر ہے فَاسْعَلِ اللَّهَ الْجَنَّةِ تو اللہ سے جنت کا مطالبہ کو طلب کا دعا مانگو کہ اے پروردگار ہمیں بھی جنت عطا فرما وَإِذَا مَرَرْتَ بِعَيَتٍ فِيهَا ذِكْرُ نَار اور جب تم گزرو ایک ایسی آیت سے جس میں آگ کا ذکر ہو جہنم کا ذکر ہو فَتَعَوْوَذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ تو اللہ سے پناہ طلب کرو طلبگار پناہ ہو جاؤ اس آگ کے مقابلے میں یعنی انسان جو قرآن پڑھڑا ہے تو یہ محض ریڈنگ نہ ہو یہ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے مناجات کا ایک وسیلہ بھی بن جانا چاہیے تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا اب اس کے بعد پروردگار عالم خود اس حکمت کو مزید بیان کرتا ہے کہ یہ جو رات کا جھاگنا ہے اس کے دو بڑے فائدے ہیں اچھا رات جھاگنے میں بھی اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھئے گا کہ آرام کرنے کے بعد پھر بیدار ہونا یعنی ایک تو وہ اندر جو بعض شہروں کے اندر مثلا شہر کرانچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد کا طریقہ کار ہے وہ سوتے ہی نہیں ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے بعد پھر انسان دن میں سو گیا رات بر جھاگتا رہا اور دن میں سو گیا وہ نہیں رات میں آرام کرنا ہے پھر جھاگنا ہے پھر عبادت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد دن میں کام کرنا ہے تو یہ جو رات کو بیدار ہونا ہے یعنی تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد پھر بیدار ہو گئے یہ اشد وطن اس کے دو فائدے یہاں پر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ یہ اشد وطن اس کے ذریعے سے نفس قابو میں آ جاتا ہے یہ ریاضت نفس میں بہت مؤثر ہے بہت افیکٹیو ہے یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا میں کرنا چاہتا ہوں دین کا کام مگر بہت دل نہیں مانتا اس کا ایک طریقہ کاری ہے کہ اگر نیند قابو میں آ گئی تو دل خود بخود قابو میں آ جائے گا یعنی یہ بہت اچھی تھیرپی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور دوسری چیز وہ اخوہ مکیلا کہ یہ گفتگو کے اندر استحکام پیدا کرتا ہے یعنی اگر انسان رات کو تھوڑا آرام کر کے اٹھے بیدار ہو اور پھر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی گفتگو میں استحکام آ جاتا ہے آپ جانتے ہیں اسپیش تھیرپی آج کل تو ایک مستقل سبجک بنا ہوا ہے کہ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معافی زمیر کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہمارے دل میں بات ہوتی ہے مگر الفاظ بنا کر اسے ہم زبان سے جاری نہیں کر سکتے ہماری جو زبان ہے اس میں لکنت آ جاتی ہے لڑکھڑانے لگتی ہے ہم بول نہیں پاتے اس کا طریقہ کار پروردگار عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر تم راتوں کو اٹھ کر خدا سے بات کرنا سیکھ جاؤ گے تو دن میں تمہیں بندوں سے بات کرنا بھی آ جائے گا تو یہ رات کی بیداری کے دو بڑے فائدے ایک نفس قابو میں آ جاتا ہے نمبر دو کلام میں استحکام آ جاتا ہے اور پھر پروردگار فرماتا ہے اِنَّا لَقَا فِنْنَحَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ ظاہرے کے اے حبیب آپ کو دن میں بڑی مصروفیات کا سامنا ہے بڑے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں تو ظاہرے کے دن کے اندر اتنا موقع نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم سے راز و نیانس کیا جا سکے جو واجب نمازیں ہیں وہ پڑھنے ہیں جو نافلہ ہے وہ آپ پڑھتے ہیں مگر وہ انداز جو رات کا ہے خاص طور پر جو سہر کے وقت کی جو تاثیر ہے اسے ظاہرے کے الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا یا ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ بس کو رسمہ رب کا اپنے رب کا ذکر اپنے رب کی یاد میں مصروف رہیے وَتَبَتَّلْ اَلَيْهِ تَبْتِيلَ اور اپنے رب سے لولہ گائیے یعنی اس کی بارگاہ میں پورے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم سے مناجات کریں راز و نیاز کریں اور پھر یہ آپ کا رب ہے کون رب المشترکے والمغربے مشترک اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے سب کا پالنہار سب کا پالنے والا وہی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں فَتَّخِزْهُ وَكِيلَ اسی پر بھروسہ کیجئے وَزْبِرَلَا مَيَقُولُونَ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ نے صبر کرنا ہے یعنی آپ کو فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے آپ کو صبر کرنا ہے وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور مناسب عنوان پر اور ان سے پر قطع نظر کرنا یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ بھی محنت کر لی جائے اور وہ پھر بھی سننے والے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے دور ہو جائیے وَزَرْنِ وَلْمُقَذِبِينَ اُلِ النَّعْمَ اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جن کے پاس بڑا مال اور دولت موجود ہے چھوڑ دیجئے یعنی اب میں جانوں اور وہ جانے یہ انداز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کے اندر یہاں پر پھر پروردگار عالم نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ اے حبیب ان کے لئے آپ درمیان سے ہٹ جائیں پھر میں جانوں اور یہ جھٹلانے والے جانیں پھر میں ان سے نمٹ لوں گا اُلِ النَّعْمَ کہ جن کے پاس بہت زیادہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے وَمَا حِلْهُمْ قَلِيلَ آپ ان کو تھوڑی سی محلت دے دیتے ہیں یعنی جو محلت جو مدت ہم نے ان کی رکھی ہے وہ تو یہ یہاں پر گزاریں گے مگر اس کے بعد پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور دوزکی آگ بھی ہے یعنی یہ وہ ٹولز جن کے ذریعے سے انہیں پنش کیا جائے گا وَتَعَامَنْزَا غُسَّتِن اور وہ کھانا ہے جو گلے میں پھس جانے والا ہے یعنی گلوگیر ہو جانے والا ہے وَعَذَابًا عَلِيمًا اور درناک عذاب ہے تو یہ کب ہوگا یعنی اگر دنیا کے اندر عذاب نہ بھی آیا تو پھر یہ آخرت میں تو یہ عذاب ان کا منتظر ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو یعنی پر زلزلہ آ جائے گا وَالْجِبَالُ اور پہاڑوں کے اوپر بھی زلزلہ آ جائے گا وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَسِبًا مَحِيلًا اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے یعنی جس طریقے سے ریت ہے تو ویسے ہی ریت کی کوئی پائداری نہیں ہوتی ہے ادھر سے ادھر اڑتی رہتی ہے پھر اس کے بعد مزید اس میں تاقید پیدا کیے محیلہ کہ اس کے اندر بنیاد میں کوئی پختگی نہیں ہوگی یعنی وہ بالکل نرم ریت کے تودوں کی طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے اور پھر آخر میں تو ظاہر ہے کہ انہیں حبا منصورہ ہو جانا ہے اور پھر بالکل ہی غائب ہو جانا ہے حبا منصورہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب روشندان سے دھوپ کے موقع پر جب وہ دھوپ اندر آ رہی ہوتی تو اس کے اندر کچھ بے قیمت ذرات سے نظر آتے ہیں کہ جو بالاخر ختم ہو جائیں گے یعنی پہلے مرحلے کے اندر پہاڑ جو ہیں وہ ہلتے بھی محسوس ہوں گے انہیں زلزلے کا سامنا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے پھر اگلے مرحلے کے اندر حبا منصورہ ہو جائیں گے اور پھر آخر میں بالکل ختم اور غائب ہو جائیں گے اور زمین قائن صفصفہ لا ترافیہ ای وجن ولا امتہ کہ جو سور تاہا کے اندر کہا گیا کہ بالکل چٹیل میدان کی طرح سے ہو جائے گی اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے بچ کر تو بالاخر تو پروردگار علم کی بارگاہ میں سب نے آنا ہے جب یہ دن آ جائے گا تو انہوں نے اس سزا اور عذاب کا مشاہدہ کرنا ہے اور اب تمام امت کو گویا مخاطب کیا گیا کہ بھئی ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے ایک ایسا رسول شاہدن علیکم کہ جو تمہارے اوپر گوا ہے یعنی اسی کی بنیاد پر ہم تمہارے آمال کو جھانچنے والے ہیں اور ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جیسا ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یوں تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے طرف میں بہت ساری مشابہاتیں پائی جاتی ہیں مگر یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ سوچ لو کہ موسیٰ کو جھٹلانے پر فیرون کو غرق کر دیا گیا تھا تم اگر اس نبی کو جھٹلا ہو گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا وہی آگے بات بیان بھی کی جا رہی ہے کہ فیرون نے رسول کی معصیت کی نافرمانی کی تو پھر ہم نے اسے گرفتار کر لیا سخت عذاب کے اندر اور پھر وزید اس کی وضاحت آ رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے نصیت دلائی جا رہی ہے اس آئینے کے اندر چہرہ دکھلائی جا رہا ہے آیت نمبر پندرہ پر الحمدللہ یہ ساتھ تک پہنچی تھی کہ پرپردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گوا ہے جیسا ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اسی طریقے سے یہ رسول تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا گیا اور جس طرح سے فیرون نے معصیت کرنے کی وجہ سے عذاب کا مشاہدہ کیا تو پھر تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کا مشاہدہ کرنا پڑ سکتا ہے اس دنیا میں یا پھر بالاخر آخرت میں تمہیں ان تمام تر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شاہدن علیکم یعنی تمہارے اوپر گوا ہے یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ میدان قیامت میں کہ جب عدالت پروردگار بالکل آمادہ ہوگی تو اس موقع پر پیغمبر اکرام اپنا کیس پریزنٹ کر دیں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے درمیان جو حق تھا حقیقت تھی اسے بیان کر دیا تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا اسے کنٹینیویشن میں بات آگے بڑھتی ہے فَاسَا فِرْاونُ الرَّسُولَ تو فِرْاون نے رسول کی معصیت کی نافرمانی کی بات نہیں مانی فَاخَذْنَاهُمْ أَغْزَنْ وَبِيلَ تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ عذاب میں گریفتار کر لیا فَقَيْفَتَتْتْتْقُونَ تو تم کیسے اپنے آپ کو بچھاؤکے ان کفر تم اگر تم کفر کرتے ہو یومن اس دن سے کہ جب بچے بوڑے ہو جائیں گے یعنی یہ اس عذاب کی سختی کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اور ایک محاورہ ہے کہ تم ذرا سوچو کہ ماضی کے اندر بھی ہمارے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں پریکٹیکلی وہ داستانیں تم تک پہنچی ہیں ہم نے بھی تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اس طرح سے معاصیت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ان میں سے بہت بڑی مثال فرعون کیے اب تم اپنے بارے میں سوچو کہ اگر کفر تم نے اختیار کیا تو وہ دنانے والا ہے کہ جہاں پر سختی اور عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر بوڑا ہو بچہ ہو تو بچہ بھی بوڑا ہو جائے گا یعنی جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے تو وہ وقت سے پہلے ہی اس کے عذاب جوارے جواب دینے لگتے ہیں اور اس کے اوپر انتہائی سختی کے آثار نمائع ہونے لگتے ہیں اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے اس کے عذاب جاوارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بڑی سختی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو جو میدان قیامت کی سختی ہے وہ تو اس دنیا کے ساتھ قابل مقاہسہ ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے یہ محورہ بیان کیا گیا اسماع منفترن بے وہ دن کے جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اب یہ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کانا وعدہ مفعولہ اور وعدہ خدا کا پورا ہو کر رہے گا انہا حاضی تذکرہ اب یہ تو ایک نصیحت ہے تذکرہ ہے ایک نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَا الْرَبِّهِ سَبِيلَاتُ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے یعنی یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمہیں فورس پولی گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان یا مومنیں بنائیں گے نصیحت کرنا تھی کر دی رسول بھیجنا تھا بھیج دیا قرآن نازل کرنا تھا نازل کر دیا اب بھی اگر سننے کے بعد تم اپنے دلوں کو سخت رکھنا چاہتے ہو اور اس کے اندر اس پیغام کو جذب نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے تم اس راستے سے دور ہو جوا گئے تو جو تمہیں تمہارے رب تک پہنچانے والا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ قیامت کے میدان میں تمہیں بھگتنا پڑے گا اب جو آخری آیت ہے وہ کافی طویل آیت ہے اور یہ آیت وہ ہے جس کے بارے میں مفسرین تقریباً اتفاق رکھتے ہیں کنسنسس ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو مکی نہیں ہے یعنی حجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں کہیں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح ہے یعنی اس بات کو سمجھانے کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مزمل کے آغاز میں قیام باللیل کا تذکر آیا تھا اور اس کے اندر کہا گیا کہ نصفہ ہوا وین قسم انہو قلیلہ کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے یا اس میں کچھ زیادہ اضافہ کر دیجئے اب پروردگارِ عالم اسی کے اوپر ایک تفسرہ کر رہا ہے یعنی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد ایک کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے بعض مفسرین نے اسے دس سال تک بتایا ہے لیکن بہلال جتنا بھی عرصہ ہو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہجرت ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے اس آیت کے ذریعے سے اس حکم میں تخفیف کی اچھا اب یہاں پر ایک بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے نمازِ شب اور نمازِ تحجد کا معاملہ من اللہ لفتحجد بہی نافلتن اللہ کی ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھائیں کہ پروردگارِ عالم نے واجب نمازوں کے علاوہ نمازِ شب کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی پیغمبر اکرم کے لئے تو واجب ہی تھی ہاں ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے وہ مستحب تھی تو یہ حکم تو حضور کے اوپر آخر تک ہی رہا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑی رغوت کے ساتھ اس پر ظاہر عمل آخر تک کرتے رہے اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم جب موقع ہوتا پروردگارِ عالم سے راز و نیاز کرنا عبادت کرنا یہ پیغمبر اکرم کو شوق تھا لو لگانا پروردگارِ عالم سے یہ ہونا بھی چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوتا تھا مگر یہ جو ابتداء میں حکم آیا تھا کہ رات کا ایک بڑا حصہ جاک کر گزارا جائے اس میں تھوڑی دیر کے لئے آرام کیا جائے آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اب اس میں تخفیف ہو رہی ہے اور پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُو کہ آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ اَنَّا تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُلُسَيِ الْلَيْلِ کہ آپ تقریباً دو تہائی رات کھڑے رہتے ہیں قیام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وَنِسْبَهُ اور آدھی رات وَسُلُسَهُ اور ایک تہائی وَنْثَرْد آف دا نائٹ یعنی کبھی دو تہرڈ کبھی آدھی رات اور کبھی وَنْثَرْد وَتَعِفَتُمْ مِنَلَّذِينَ مَاقْ اور آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلصین چاہنے والے پیغمبر اکرم کی مائیت کو پسند کرنے والے وہ اس عمل میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شریک تھے اور وہ بھی اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اور رات اور دن کی تقدیر اس کا اندازہ کہ وہ کتنی ہے یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے ظاہر ہے کہ اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے گا کہ اس زمانے کے اندر گھڑیال کا احساچ کوئی رواج موجود نہیں تھا تو بہت سارے چیزیں اندازے سے ہوتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ جدہ ہے لیکن جو ساتھی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہو پاتا تھا تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ بہت سے زیادہ دیر تک بھی کھڑے رہا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی صحت پر بھی اس کا اثر آنے لگا تھا تو پروردگار عالم اب عذر بیان کرتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ایشوز رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم ایک مشقت میں اور سختی میں آگئے ہو پہلی بات یہ تو اللہ جانتا ہے کہ تم حساب نہیں رکھ سکتے تمہارے لئے حساب رکھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے یعنی اللہ تمہارے لئے اسے ویو کرتا ہے فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَا الْقُرْآنَ تو اب جتنا تمہارے لئے آسانی سے ممکن ہو تم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یعنی اب واپس آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ جو پہلی آیت تھی یعنی ابتدائی آیتوں کے اندر وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ تو یہ رات کے اس پورے پیریٹ کے اندر کیا کرنا تھا قیام باللیل بھی تھا اور ساتھ ست قرآن مجید کی تلاوت بھی تھی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اب ٹھیک ہے جتنا تمہارے لئے آسانی سے ممکن ہو تم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو تو ایک تو ایشو یہ تھا کہ تمہارے لئے حساب رکھنا بہت مشکل تھا دوسری بات یہ کہ علمہ خدا اس بات کو جانتا ہے اَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَ کہ تم میں سے بعض مریض ہو جاتے ہیں بعض مریض ہوں گے یعنی ابھی بھی اور مستقبل کے اندر بھی صحت ایک سی نہیں رہتی تو یہ بھی ایشو آتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ ہر رات اس طریقے سے عبادت نہیں ہو سکتی مزید تیسرا عذر بیان ہوتا ہے وَآخَرُونَ يَذْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو سفر کرنا پڑتا ہے زمین میں یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور وہ اپنی روٹی روزی کے لیے زمین میں سفر کیا کرتے ہیں تجارتِ قافلے میں اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے تو یہ تیسرا عذر آ گیا اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی رحم قتال کے لیے سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی پھر جب وہ اس طریقے سے مشغول ہوں گے تو رات کو اٹھ کر مکمل رات کا ایک بڑا حصہ ان کے لیے عبادت کرنا ممکن نہیں ہوگا تو اب واپس تقرار کیا جاتا ہے فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ تو اب جتنا ممکن ہو تمہارے لیے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرو آسانی کے ساتھ جتنا پوسیبل ہو وَعَقِيمُ السَّلَاةِ نماز قائم کرو یہ دوسرا حکم آگیا یعنی جو واجب نماز ہے اس کی پابندی تو برحل کرنی ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی وَعَاتُ الزَّكَاطَ اور زکاة کو ادا کرو اب یہ زکاة بھی وہ استلاحی معنی کے اندر جو واجب ہوئی تھی وہ مدنی زندگی کے اندر یعنی حجرت کے بعد واجب ہوئی تھی یہ بھی ایک قرینہ ہے جو قتال کا تذکر آیا تھا وہ بھی قرینہ ہے کہ یہ حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے آیت اس لئے کہ قتال بھی مکی زندگی کے اندر واجب نہیں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اگلا حکم جو دیا جا رہا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ کو قرض دو اور اچھے طریقے سے قرض دو اب ظاہر ہے کہ زکاة جو واجب کر دی گئی تو زکاة کا تو نساب موین ہے مگر اس کے علاوہ اب انسان جو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا قربتانِ اللہ تو وہ سب کا سب قرض کے طور پر پروردگارِ عالم ٹریٹ کرے گا یعنی کتنی بڑی تعبیر ہے کہ سب کچھ دیا وہا خدا کا ہے اور پھر اگر کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرے تو خدا گویا اپنے ذمہ پر اسے قرض مانتا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا جب قرض مانتا ہے تو وہ اسے لوٹائے گا اور بہتر انداز میں لوٹائے گا یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہاں پر قرض دینے سے مراد لوگوں کو قرض دینا اس میں یہ منحصر نہیں ہے کہ بس اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر قرض دیا جائے گا تو اس حکم پر عمل ہوگا نا لوگوں کو قرض دے کر نیکی کی جائے صدقہ دے کر نیکی کی جائے خیرات دے کر نیکی کی جائے کسی بھی طرح سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچایا جائے تو وہ گویا پروردگارِ عالم اپنے ذمہ پر قرض سمجھے گا خیر میں سے اپنے نفس کے فائدے کیلئے یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو تم بھیج رہے ہو اس کا فائدہ خود تم ہی کو ہونا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم بھیج رہے ہو وہ خیر کا سامان ہونا چاہیے کوئی برا کام کرو اور پھر سمجھو کہ وہاں پر کوئی ثواب ملے گا تو ایسا کوئی ہی نہیں ہونے والا خدا کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ تجدو ہو اندللہ تم اسے وہاں پر موجود پاؤگے یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو ایمیجیٹ باؤس ہوتا ہے وہ جب ایسی آر یا انفل کانفیڈنچل ریپورٹ بناتا ہے تو اس کے اندر اپنے سب آرڈینیٹ کی کسی کارگزاری کو اگنور کر دیتا ہے اور بعد میں سب آرڈینیٹ جو ہے وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ایمیجیٹ باؤس ہے اس نے تو میری اس کار کردگی کو نظرانداز کر دیا ہے اس لئے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور وہ سب کا سب نظرانداز ہو گیا ایزا ریجل انکریمنٹ کے ٹائم پر یا پروموشن کے ٹائم پر جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایمیجیٹ باؤس اوورلک کر جائے نظرانداز کر دے مگر خدا ایسا باؤس ہے کہ کچھ بھی خیر میں سے تم آگے بھیجو گے تو اسے خدا کے پاس موجود پاؤ گے جو تمہیں وہاں ملنے والا ہے وہ بہتر بھی ہوگا یعنی مغفرت کرنے والا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یہ آیت نمبر بیس جس پر الحمدللہ سورہ مضمیل مکمل ہوا اور اب اس کے بعد سورہ مدسر ہے اور اس کا بھی آغاز کا انداز بلکل وہی والا ہے جو سورہ مضمیل کا یعنی خطاب کا جو انداز ہے انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وحرس قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ